مسکرائیے کیونکہ آپ لکھناؤں میں ہیں پر جرہ سنبھل کر کیونکہ اگر آپ مسکرانے میں دیکھ نہیں پائے نیچے تو گر سکتے ہیں نمسکر ٹی ایم ٹونٹی فور میں سواگت ہے آپ کا آج میں ہوں لکھناؤں کے نکھاس چھیتر میں نکھاس چھیتر سے سٹا ہوا ایک چھیتر ہے نواب گنج آج میں وہاں ہوں اور وہاں کے ستری آپ نے دیکھی ہے چلی لوگوں سے ملتے ہیں اور ان کی سمجھتے سنتے ہیں نکھاس محلے کے ٹھیک بگل کا یہ محلہ ہے نواب گنج یہاں کی وکٹ سمجھے آپ نے جیسا دیکھا یہاں کی نیوازی ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا؟ اروند اگروال اروند جی یہاں کی جو استطیاں ہیں مجھے جو دیکھ رہی ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں اس کے سکایتیں آپ لوگ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کے سکایتیں کرنے کی ہم لوگ نے ایک انتہا کر دی ہے اپ مکمتی ڈاکٹر دینے شرما بریجیس پاٹھک ہماری چھت کے جو سبا سادھیں ان کو لگ کتنی اپلیکیشن نے دے دی نگہ نگم میں کتنی اپلیکیشن نے دے دی کوئی سنوائی نہیں ہوئی اسے اس ایریا کو بولنگ بلکل نگلیٹ کر دیتے ہیں کچھ کرتے ہی نہیں آج یہاں پانی بھرا ہوا تھا مہینوں سے ابھی اتفاق ہے کہ کل نکل گیا ہے پانی اتنا زیادہ برسا ہے کہ بھائی گیا پانی روڈیں ٹوٹی پڑی ہیں پیچھے کھولا گھر کھلا پڑا ہوا ہے کہاں کہاں سے کھولا آکے اس میں ڈھیر ہوتا ہے وہاں گوش کرتا ہے اس کی سب اچونی پچونی وہاں آتی ہے کاٹ کے وہاں سے سب گندگی پھیک دی جاتی ہے پورا محلہ بدبوز ہے پریشان ہے یہ بتا ہے چناؤں پان سال میں ہوتا ہے نا نگر نگم کا آپ کے سواست کیا کرتے ہیں بتایا نا آپ کو کوئی کچھ نہیں کرتا کوئی کچھ نہیں کرتا ان کو سب ووٹ کی راجنیت کرنی باقی کچھ نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے دیکھا آپ نے کہ اس طرح سے یہاں کے نیواسی دکھی ہیں کہ کوئی نہیں سنتا ہے پانچ سال میں جب چناؤں ہوتا ہے اس پر خالی بوٹ لینے آتے ہیں اور یہ وکٹ سمجھ سے آیا چلیے اور لوگوں سے بات کرتے ہیں نباغ گنج کے ایک اور نیواسی ہیں ورشت دکاندار ہیں یہاں پر ناگرک ہیں یہاں کے ان کی کیا سمجھ سے آیا نسچت ان کی بھی ہی سمجھ سے ہے پر یہ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ بات کرتے ہیں ان سے کیا نام ہے آپ کا میرا نام محمد ریا صدیقی ہے صدیقی صاحب یہ بتائیے کہ کیا سمجھ سے آئے لوگوں نے کئی سمجھ سے بتائیے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے جو گورنمنٹ کے ورکر ہیں جو کام کرنے والے ہیں پہلی بات تو وہ کام ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں پچاس پچاس ہزار اسی اسی آزار روپے ان کی تنقائیں ہیں اور یہ ستر برس سے یہاں سے وہاں تک جو ہے نرکو بنا ہے یہ ہمائیں نلیز بھائی ہیں ہم لوگ ہیں ہر وقت نالیوں میں ڈنڈے چلا رہے ہیں اور کیا بولتے ہیں میں نول کھول لیں ایک پیپ ڈلوائی ہے یہاں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے کوئی کام ہوتا ہی نہیں وقتی گاڑی آتی ہے تھوڑا ہلاتے ہیں ڈلاتے ہیں پہ اس کے بعد پیچھلے جاتے ہیں خالی ایک پیپ وہاں سے یہاں تک پڑھنا ہے اگر وہ پیپ پڑھ جائے تو ہم لوگ کی مشکلہ آسان ہو جائے یہاں جو ہر وقت گندگی ہے اور نالی کا پانی بہا کرتا ہے یہ کتنے دنوں سے یہ پرابلم آپ کو لگ رہی ہے یہ کم سے کم ہے میری سمجھ سے ارے دسیوں سال تیس سال سے تو ہم ہی دیکھ رہے ہیں تیس سال سے ہم ہی خالی دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا مکان جو ہے جب سے ہم دیکھ رہے ہیں تیس سال سے یہاں پانی کی سیور کی سمجھیا ہے اور بے تک ہل نہیں ہوئی نہیں ہوئی اور آگے کوئی امید بھی نہیں جلدی دیکھتی اب آپ لوگ اپنے حساب سے زور لگا دیں وہ الگ کی بات ہے میرے خیال سے جو ہے جلدی کام اس ہیریے کا جلدی ہونا نہیں آخر آپ کو کیوں لگ رہا کیسے یہاں پر کام نہیں یہاں کے سبھا سدوں کو بھی معلوم ہے اور جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں کئی دفعہ نگر نگم میں ہم لوگ گئے ہم لوگ سب لوگ اکھٹا ہو کے گئے اور وقتی تو انہیں نے بڑی بڑی باتیں کی مگر کام ایک روپائے کا نہیں ہوا سہی ایسا کیوں ایسا کیوں کیوں نہیں ہوتا کیا لگتا باکی لگناوں میں تو یہ کام کر رہے ہیں یہاں کیوں نہیں کر رہے ہیں تو ایسا ہے تو اس کا یہ قلاج یہی ہے کہ جب ہم لوگ راستہ جام کریں گے اور کیا بولتے دھرنا پدہ سن کریں گے جب یہ مسئلہ ہر لگا اس کے بغیر حل نہیں آپ نے دیکھا کی کس طرح سے ان کا سابتوں پر کنک جب تک یہ آندولن اب اس اس طرح پر نہیں کریں گے تب تک پرساسن نہیں سنے گا وہ سو رہا ہے پچھلے تیس سالوں سے یہاں پر یہ پرابلم ہے چلی اور لوگ اس بات کرتے ہیں یہاں ان سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا نیلیز جی کیا سمجھ سیاں دیکھ رہی ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے مکان کے باہر بھی پانی لگا ہوا ہے تو اس کے بارے میں آپ نے سکھاتے کیوں نہیں میں نے کم سے کم دو سو کمپلینیں کری ہوں گی ایسی چاہے لائن لائن ہو چاہے آن لائن ہو یا درخواست دارہ اپلیکیشن دی گئی ہیں ساری کمپلینیں کری ہیں لیکن بس وہاں جائیے یا کمپلین پر یہ صرف کہا جاتا ہے آن لائن میں 24 گھنٹے کے اندر آپ کی سمجھ سیاں کا سمجھ سیاں ہو جائے گا وہ اپنے آپ کینسیل ہو جاتی ہے میرے پاس میسیل آگے کہ آپ کی سمجھ سیاں کا سمجھ سیاں ہو گیا سمجھ سیاں کا سمجھ سیاں کچھ نہیں ہوتا ہے دسیوں بار مسینیں آتی ہیں گھنٹے دو گھنٹے لگی رہی کام کرا لیکن پانی اترنا شروع ہوا مسینیں چلی گئیں یہ یوپی کی راجدھانی لکھناؤ ہے لکھناؤ کا یہ دل کہا جانے والا چھتر ہے چوک نخاس نواب گنج یہاں پہ یہ استطیتیاں ہیں تو آپ لوگ کیوں نہیں پرساسن کیا جاتے ہیں بتاتے ہیں کہ آپ ایک پہچان جو ہے لکھناؤ کی وہ مٹتی جا رہی ہے بہت درخواستے دی ہیں اور بہت محنت کی اور نتیجے پہ جب نہیں پہنچے ہم لوگ تو اب ہم لوگ نے اپنی جگہ یہ تائے کیا ہے کہ ایہ گن چوڑا جو لکھناؤ کا ایک مشہور چوڑا ہے تو اس کو جام کریں گے ہم لوگ دھندہ پدہسن کریں گے پھر اس کے بعد ساہد دیکھیں کوئی حل نکلے دیکھیں انتیب میں یہی چیزیں نکل کے آ رہی ہیں کہ پرساسن کی نیند جگانے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ دھرنا پردہسن کریں ان کو پتہ ہے کہ اس سے لوگوں کو دکتیں ہوتی ہیں پر اگر کہیں سالو ہو تو وہ یہ کریں دوسری بات جو ہمارے ایک اور یہاں کے ناغرک ہیں انہوں نے کہا کہ آن لائن سکایتیں یہ کرتے ہیں اور وہاں سے خود لکھ کے آ جاتا ہے کہ آپ کی سکایت سالو ہوئی یہ بڑی عجیب سی بات ہے اور ابھی تک ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا ہمارا نام ہے ساجدہ ساجدہ یہ بتائیے کہ کیا سمسیاں کیا ہے یہاں پر سمسیاں یہ کہ دیکھ لیجئے نالیاں بھری ہیں سپائے سترائی کم ہیں وہ بھی اگر بیچارے کراتے ہیں برکر کرنے والے کم ہیں کیونکہ برکر زیادہ ہوں تو سپائی ہو جاں وہ بھی محنت کرتے ہیں جو کرتے ہیں یہاں پر وہ بھی محنت کرے ہیں لیکن بیچارے کتنا کریں گے آپ لوگ نے کبھی اس کی سکایت نگنگم میں یا سبا سب سے نہیں کرتے کس سے کرتے وہ آتے ہیں بیچارے جو یہاں کے وہ ہی ہیں گے کیا نام ہے جمعہ دا ان سے کہا وہ بیچارے ڈاٹ کے کروا دیتے ہیں ساب ہو جاتا پھر اس کے بعد بیشی ہو جاتا ہے پر کوئی انتیام یہاں پر نہیں ہے جو پرمنٹ ہو جائے کرنے والے کم ہیں یہاں پر کرنے والے کم ہیں باقی جو اگر کام اچھا ہوتا ہے کسی دن کڑے ہو کے کراؤں بہت اچھا ہوگا لیکن کام کرنے والے نالیاں پوری بھری ہوئی ہیں یہ کیا ہمیسہ بھری رہتی ہیں ہاں بھر یہ ہمیسہ وہ بیچارے صبح کر کے جائیں گے سام کو فیردوں کو بھری ہوئی ہیں وہ لوگ دو ایک جنے لگے ہیں ادھر کرتے ادھر کرتے کس کس طرف کریں گے وہ لوگ یہی سب مسئلہ ہیں یہاں کے ٹیڑے آپ یہاں کب سے نیوازی ہیں کب سے رہ رہے ہیں پیدای ہوئی ہیں تو یہ یہ کیا اس سمجھ سے یہاں نالیاں کوئی سمجھے اس سمجھے نہیں جیسے جیسے ٹائم ہوتا جا رہا ہے گھر بنتے گئے اور بڑھتا جا رہا ہے سب تو اسی طریقے جگہ راستہ کم ہو رہا کام سپائی کم ہو رہی یہاں گاڑیاں کوئی کچھ لہنے آیا کھڑی کری تو کس کو بھگائیں گے ہم لوگ یہاں جام بھی لگ جاتا ہے جام بہت پارکنگ کی بھی سمجھے جو لوگ آتے ہیں مارکٹ آتے ہیں ان کے لئے سوچالے سر نہیں اور پانی کی بھی دکت ہے پانی کی بھی دکت ہے نالیاں بنوائی ہیں روڈ بنوائی ہیں دیکھیں انہوں نے ساپ طور پر کہا کہ آپ لوگ سے مل کے اچھا لگا یہاں نالی بنوائی ہیں یہاں ٹنکی کا انتیام کروائی ہیں سوچالے کا انتیاب کروائی ہیں چلیے ہمارا جتنا کام ہے ہم نے کیا ہے آگے اور لوگ اسے بات کرتے ہیں یہاں کے ایک یوہاں ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کی کیا دکت ہے کیا نام ہے آپ کا صومت عمران عمران بھائی کیا پرابلم کیا لوگوں نے کئی سکایتے کی ہیں یہاں پر آپ کو کیا دکت دکھ رہی ہے یہاں نالیا علی کی سمجھے رہتی ہے سیوریور کی سب جب بارش ہاریش ہوتی تو بلکل پانی بارش میں تو پورا لکھنا ہو اس بار اوفان پہ تھا پر ہمیشہ میں دیکھا ہوں یہاں کی استطیقیں ابھی بھی نالی بھری ہوئی ہے اس میں آپ لوگوں نے سکایت کیوں نہیں نالیاں سب یہاں جام رہتی بہت کم صفائی ہوتی ہے اگر صفائی ہوتی بھی تو کوڑا نالی سے باہر نکال کے رکھ دیا تک کوڑا ہی نہیں اٹھتا ہے مہینوں مہینوں آدمی اپنے گھر سے پہ کوڑا اڑا کے ڈالواتا ہے یا میتر سے کسی سے کہے گے مہینوں 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 یہاں کوئی وہ نہیں ہوتی دلی دلی نالی ساپ کرنے کا یہاں کوئی رول نہیں دیکھتا ہے دلی نیساپ ہوتی دلی صفائی ہوتی جھاڑ گھڑا جو لگتی بس باگی دلی نیساپ ہوتی نالیاں ساپ نہیں کرتے ہیں اور نالیاں پوری جام رہتی ہے نالیاں دیکھیں نالیاں کنڈیشن دیکھیں سب جہاں میں پوری پل میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ایریہ میں کھانے کی بھی دکانے کافی ہے اور ایسی گندگی میں لوگ آ کے کھانا کھائیں یا کھانا بنایں تو کافی دکت ہے لہین آپ لوگ نے اس کی کہیں سکایتیں کی سکایت کئی بار پہلے کی لیکن کوئی سنوائی نہیں تو اسی لئے کوئی کسی سکایتہ نہیں جس سے گھر کے آگے گندگی ہوتے وہ خود ہی ساپ کرواتا ہے جو بھی دے دے کے پیپہ اسے گوڑی جو بھی دیتا ہے دیکھا آپ نے ان کا کہنا ہے کہ لوگ اپنے پیسے دے کر ساپ کرواتے ہیں جب استطیقیاں کافی یہاں وکٹ ہو جاتی ہیں تب لوگ اپنے پیسے سے ساپ کرواتے ہیں سرکار کا ریوگدان یہاں سب اتنا ہے کہ ڈیلی جھاڑو لگتی ہے نالی ساپ نہیں ہوتی ہے نالی کی استطیقی اس علاقے کے ایک اور ناغرک ہے جو یہاں رہتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا نام آپ کا نوال یادو نوال جی یہاں سمجھ سیاں کبھی دیکھ رہی ہیں تو آپ ایک یوہاں ہیں یوہاں کے طور پر آپ نے اسی شکایتیں کبھی کی شکایتیں تو یہاں پر بہت لوگ کری ہیں نگر نگم میں بھی کیا ہے کئی جگہ اپلیکیشن ڈال چکے ہیں یہاں کے بدھائک سے بھی کر چکے ہیں مگر ابھی تلق یہاں کا کوئی پوگریس ہوا نہیں ہے جیسے بارس کا محسوم آتا ہے تو پانی ایسا بھرتا ہے کہ پوچھیں ایک تو یہ آس پاس کے خمبیتنے ہیں جس کے وجہ سے کرنٹ بھی اتر سکتا ہے کوئی بھی حاصلہ ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا یہ لکھنوں کا نخواس چھیتر ہے اس کے بغل کا نواب گنج بھولا یہاں کی یہ استطیق تھی یہاں کی یہ پویشن تھی یہ سمسیائیں تھی چلیے کل دوسرے جگہ سے آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے نمسکر